ہر کنٹری میں بیوٹی کا سٹینڈڈ مختلف ہوتا ہے ہر بندہ اپنے فیس پر زیادہ اٹینشن دیتا ہے دنیا کے مختلف عیسوں میں جیسے ایسٹ ایشیا میں چھوٹے فیس کو پسند کیا جاتا ہے کچھ لوگ فیس کو لے کر بہت سیلف کونشیس ہوتے ہیں تو وی فیس شیپ، شارٹ فیس، اینڈ سلم فیس کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹلی لازمی دیکھیں کیونکہ اٹریکٹیو دکھنے کے صرف تین ہی رول ہیں آپ کس کنٹری سے ویڈیو دیکھ رہے ہو کمیٹس میں ابھی بتائیں پہلے ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہمارا فیشل سٹرکچر سولیڈ بونڈ سے بنا ہوتا ہے اس کو ایک حد تک ہم چینج کر سکتے ہیں مگر ہم ڈائٹ کی ایک سمال ایڈجسٹمنٹ کی ہیلپ سے ایسی بیوٹی کو اچیو کر سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہیں مگر پہلے ہم آتے ہیں سرجری پر کچھ لوگ تھریڈ لیفٹ سے فیس شیپ کو چینج کرواتے ہیں نائنٹینز میں پہلا انسان جس نے تھریڈ لیفٹ کروایا تو اس وقت ناکست میٹیریل تھا جس سے صرف آئی بروز کو تھوڑا فرق پڑا اور لیفٹ ہوئے مگر آج کل تو یہ بہت ہی اچھا ہے مگر ہم نے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا اونلی نیچرل طریقہ یوز کرنا ہے جیسے شارٹ فیس ٹیکنیکس یہ ٹیکنیکس ہمارے فل فیشل مسل کو ڈیویلپ کرتی ہیں جیسے شارٹ فیس کے لیے آپ نے زبان کو موہ کے اندر ایسے گھمانا ہے یہ دکھنے میں ایزی لگتا ہے مگر تھوڑی مشکل ہے جب آپ نے اس کے ہنڈرڈ سرکلز کمپلیٹ کیے تو ایٹ ای ٹائم آپ کے فیس پر بہت ہی پریشر پڑے گا اور آپ کا فیس شارٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس سے فل فیس مسلز موشن میں آئیں گے اور آپ کا فیس سلولی شارٹ دکھنے لگے گا اس کے بعد شارٹ فیس کے لیے آپ نے یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے یہ ایکسرسائز بھی فیس کو سلیم اور شارٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرے گی اس کو آپ نے ٹونٹی فائیو ٹو تھرٹی بار لازمی پرفارم کرنا ہے نمبر ٹو وی شیپ جو لائن کچھ لوگ بوٹوکس کی ہیلپ سے فیس شیپ کو کرواتے ہیں مگر ہم نے پیسوں کے بغیر ان سے بھی اچھا فیس حاصل کرنا ہے جیسے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چیوونگ گم سے وی شیپ آتی ہے یہ کسی حد تک یوسفل ہے مگر یہ کام آپ کو لمبا عرصہ تک کرنا پڑے گا تو آپ کے مائنڈ میں یہ کوسچن ہوگا کہ بوٹوکس کیا ہے یہ انجیکشن ہوتا ہے جو کہ جو کی بیک سائیڈ پر لگایا جاتا ہے تاکہ جو مزلز فیس شیپ کے کونٹور کو انہینس کرتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو ریڈیوز کیا جا سکے مگر ہم نے ان کو یوس نہیں کرنا آپ نے صرف اس ایکسرسائز کو ڈیلی پرفارم کرنا ہے جس سے آپ کا فیس وی شیپ میں آئے گا جو لائن شارپ ہوگی اور فیس سلم اور شورٹ دکھے گا ویسے تو فیس ری شیپنگ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ٹیکنیکس ہیں اور فیشن رولز ہیں کیونکہ ہم فیشن کے تھرو بھی اپنی فیس شیپ کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کا فور ہیڈ بڑا ہوتا ہے تو فور ہیڈ کو ریڈیوز کرنے کے لیے آپ نے یہ میری شارٹ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اس کی لنک ڈسکرپشن میں پڑی ہے ابھی جا کے دیکھیں نمبر تھری موسٹ اپوٹنٹ شارٹ فیس کے لیے ایکسرسائز سے زیادہ ہم نے ڈائیٹ پر فوکس کرنا ہے ڈائیٹ کی سمال ایڈجسمنٹ بلوٹڈ فیس اور فیس فلوٹ کو لاز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو شارٹ فیس کے لیے بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ نے سالٹ انٹیک کو کم کرنا ہے پیزا برگر چپس فیس کو بڑا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو یہ چھوڑ دیں جتنا زیادہ ہو سکے صرف گھر کا پکا ہوا کھانا ہی کھائیں اس سے ویٹ لوز ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں اور اگر آپ گرین ٹی کو ڈائیٹ میں ایڈ کرتے ہو تو یہ آپ کے فیس کو اٹریکٹیو دکھانے میں اور سکن کو اٹریکٹیو دکھانے میں بہت ہیلپ کرے گی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ فیس کو ریشیپ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ سرجری ٹریٹمنٹ سے فیس کو ٹھیک کرواتے ہیں اور کچھ لوگ ریگولر ایکسسائز سے فیس کو اٹریکٹیو بناتے ہیں اور کچھ لوگ ہوم ریمڈیز کی ہیلپ سے سکن کو ٹائٹ کر کے فیشل سٹرکچر کو مور پرومینٹ بناتے ہیں تو فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کون سا ٹاپک چوز کرنا ہے I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی Thanks for watching